میں سیدھے چلوں گا راج گادیاں سر کے پاس ویری قوک ریاکشن راج سر کیا لگ رہا آپ کو اس بات چیز سے کچھ فرق پڑے گا بہت امپورٹن ہے یہ سوال تیکی اگر ہم ترق یا لوجک سے جاتے ہیں تو دونوں دیشوں کو نقصان ہو رہا ہے دونوں دیشوں کی اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے چوٹ پہنچ رہی ہے جوان ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے تو پیچھے ہٹنا چاہیے ڈسنگیج ہونا چاہیے لیکن اگر ہم انوبہو کے بات کرتے ہیں سات بار کور کمانڈر پہلے مل چکے ہیں چینہ کی طرف سے نئی شرطیں اور سوائے لمبے شبطوں کے کنسٹرکٹیو ڈائیلوگ میوچول انڈرسٹیننگ ڈائیلوگ اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا آج بیٹھ جس طریقے سے انہوں نے انفرسٹرکچر بنا لیا ہے ان علاقوں میں جہاں وہ گسائے تھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کامیابی حاصل ہوگی اب تو امریکن الیکشن کے بعد ہی کچھ اس پر شو سکتے کہ وہ انگل بڑا ضروری ہے تو مجھے امید نہیں ہے کہ آج جو ملیں گے باتچیت ہوگی بڑی کارڈل طریقے سے پھر وہی ڈائیلوگ دونوں کا انڈرسٹیننگ کی پھر ملیں گے لیکن کوئی نتیزہ گراؤنڈ پر بھارت چاہے گا پہلے گسپیٹ چینہ نے کی تھی پہلے وہ نکلے گا سر کیونکہ آپ بتا رہے ہیں آپ یہ جانکاری دے رہے ہیں ہم نے چائنہ کا بھی ذکر کیا ہے میں چاؤں گا بڑی خبر راجنات سنگھ جی والی جو میں نے کل ان سے انٹرویو کیا ہے اس باتچیت سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے اور اس کے بعد میں سیدھے امریکہ پہ رہا رہا سوریش جی پلیز بھی آنا سٹینڈ بائی میں آپ کے پاس دوران دارہ سر بھارت چین ویوات پر رکشہ منتری راجنات کا بڑا بیان ہم باتچیت سے سمادان نکالنے کے پکش میں ہیں بھارت بیٹھ کر باتچیت کے لئے تیار ہے لیکن سمادان نہیں نکلتا تو کڑا جواب دیں گے ہمیں سینہ کے شوری اور پراکرم پر پورا فروسہ ہے دکھائیں کیا کہا راجنات سنگھ جی نے نہیں نکلتا ہے تو پھر بھارت کی وہ اپنی سرکشہ کے لیے بھارت کی ایک ایک انچ کی بھومی کی رکشہ کے لیے جو بھی شنوٹی آئے گے اس شنوٹی کا پوری پجبوتی کے ساتھ مقاملہ کریں گے جو کہ ہم کو اپنے دیش کی سینہ کے شوری اور پراکرم پر پورا بھی شناس ہیں مطلب سیدھے طور پر راجنات سنگھ جی نے جو کہا ہے سوریشنر ویری کوئک ریاکشن رکشہ منتری کا یہ بڑا بیان ہے اس بیٹھک سے پہلے لیکن سبی کو پتائے کہ انہوں نے اپنے بانکر بنا دیے ہیں اور چین ماننے والے نہیں ہیں وات نیکس اور امریکہ الیکشن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے اس پر کتنا فرق پڑے گا دیکھئے جو سیچویشن ہے وہاں پر ابھی لگتاک میں یہ اب لگتا ہے کہ لانگ ہول رہے گئے وہاں پر یہ ہمارے بھی کیونکہ چین کے سینک جہاں پر انہوں نے پہلے مدیشو سوکھی پائے کری تھی وہاں پر ڈٹ گئے ہیں تو ہمارے جوانوں کو بھی اس سمیں وہی پر رہنا پڑے گا جب تک کی چینی سیڈک پیچھے نہیں ہٹ جاتے ہیں اور مجھ کو نہیں لگتا کہ سردی کے محسن میں یہ سمبب ہو پائے گا تو کم سے کم ہم آگے تین چار مہینے کا ہمیں دیکھنا چاہیے تو یہ ایک لبی لڑائی ہے اب وہ لبا ہی چلے گا وہی پر رہنا پڑے گا انہوں کو بکتے ہیں لیکن بکتے سہر کرنی پڑے گی جب تک کی چینی سیڈک پیچھے نہیں ہٹتے ہیں جی جو ایلیکشنز ہے اس کا میں ابھی جو ابھی سچویشن لڑائک پر اس کے اوپر میں ابھی کوئی فوراں اثر نہیں دیکھتا ہوں جب تک کی باکچیت آگے نہیں بڑھتی ہے کوئی اس کا اثر نہیں دیکھتا ہے یو ایس ایلیکشنز کا ابھی لڑائک کے اوپر میں اثر نہیں دیکھ پا رہا ہوں گی دھواں دھواں سا یہ شہر کیوں دیکھتا ہے سنا ہے بازار میں دھوئے کا سامان بکتا ہے یہ دیوالی صرف دیوالی